سالہ پے اینڈ شیڈیول آف چارجز شیڈیول آف چارجز سے مطلب کہ آپ کے ڈیبیٹ کارڈ کی فی آپ کے آن لین بینکنگ ٹرانزیکشن کی فی آپ کے اکاؤنٹ اوپننگ کی فی آپ کے آنیمل چارجز ایچ انڈ ایوری تنگ منجن ان شیڈیول آف چارجز جو کہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے دیٹ کی بات کر لیتے ہیں 28 جون 2024 کو یہ ریلیس کیا گیا اور اب تو سوان چلتا رہے گا جیسے ہی نیا شیڈیول آف چارجز جو کہ نیکسٹ یئر سادہ پے کی طرف سے کریٹ کیا جائے گا تب بھی آپ کو میں انفارم کروں گا اس سے پہلے بتاتا جلوں کہ نیا پے کے شیڈیول آف چارجز میں آرڈی بتا چکوں لیکن اس میں ایک چھوڑی سی مسٹیک مجھ سے یہ ہوئی انٹین ایچن ٹرانزیکشن فیل 0.25 ڈالر سے جبکہ میں نے 0.25 پرسنٹیج بول دی تھی اور عوام نے مجھے اچھا بڑا رگڑ لیا تھا بعد میں میں نے وہ چیز ریلائز کی کہ یہ غلط ہوگی اگر آپ نے دیکھی ہے وہ ویڈیو تو معذرت خواہ ہوں 0.25 ڈالر سے نا کی پرسنٹیج تھا اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں لنک پر پیسٹ کر دوں گا نیچے بھی ڈسکرپشن میں بھی لنک کا رہا ہو وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اکاؤنٹ اوپننگ کی جو کہ دوہزار چوبیس کے شیڈیول آف چارجز میں بلکل فری آف چارجز ہے اوبرال جتنے بھی والیٹس ہیں موبائل والیٹس ہو آپ کو فری آف چارجز ہی موبائل اکاؤنٹ اوپننگ ہیں وہ فری آف چارجز ہی آپ کو دیتے ہیں اُس کے بعد مندلی چارجز ہیں اندلی چارجز کی بات کریں وہ بھی بالکل فری آف چارجز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں موبائل بینکنگ فی ایس ایم ایس چارجز ٹھیک ہے موبائل بینکنگ فی بھی فری ہے اور ایس امیس چارجز بھی فری ہیں لیکن ہر جگہ پہ بینکنگ کی اسپیشلی میں بات ہوں گا ایس امیس چارجز جو ہیں وہ 200 روپیز چارج کرتے ہیں لک لائک جیسے میرا ہو رہا ہے ایک تو دو سو روپے پر مان جو ہے وہ میرا بینک ایس امیس اللٹ جو ہے وہ اس کے چارج کر رہا ہے تین روپے جو ہے وہ میری کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ تیکس چارج کر رہی ہے مطلب اب میں کے پی سے ہوں ہو سکتے آپ سندھ سے ہو یا پھر پنجاب سے ہو ان کے الگ ٹیکسز ہوں گے اب میرے جو ہیں دو سو تین روپے پر مان جو ہیں وہ اس امیس کے چیلے جاتے ہیں انکلوڈر ٹیکس آف کے پی گورنمنٹ لیکن یہاں پہ سادہ پہ جو ہے بلکل فری آف کاسٹ آپ کو یہ چیز پروائیڈ کر رہا ہے مینیوم ریکوائرمنٹ آف بیلنس سادہ پہ آپ کو بلکل فری آف کاسٹ دے رہے لیکن ہر جگہ پہ نہیں ہوتا ڈی اکاونٹ ہے میزان ڈی اگر آپ کو ایک اхزامبل دیتا ہوں میزان ڈی اگر آپ جاتے ہیں جو آپ اکاونٹ اپنی کرواتے ہیں جو آپ کو پہلی چیز بتاتا ہے کہ آپ نے تھے پاس ہزار اپنے یا اکاونٹ میں ایک ہرا ہے اگر ہے آپ کا جو ایک دیعہ اس گھسے مہیںOY ô دے رہے گا اور پہنے پاکساسات میں کہیں بھی میزان ڈی اپنے ایک اکاونٹ اپنے آج آج نہ کر 1700 تو یہاں پہ سادہ بے کی طرف سے بلکل فری آف کاؤسٹ ہے گے اور آورال جتنے بھی والٹس ہیں وہ فری آف کاؤسٹ ہے آپ کو یہ چیز دیتے ہیں لیکن بینک کی بات کریں تو تھوڑا بہت اوپر نیچے چیز چل جاتا ہے بینک اور والٹس کو تھوڑا بہت کمپیر بھی ساتھ کرتے رہتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو بینک اور موبائل والٹس کتنا زمینہ اسمان کا ان میں ڈیفرنس آ رہا ہے اور موسٹلی رکومنڈیشن جو ہے وہ موبائل والٹس آپ کہیں نہ کہیں بینک اکاؤنٹ جو ہوا پائدہ دیتے ہیں کہیں موبائل والٹس آپ کو فائدہ دیتے ہیں ملکہ کہیں نہ کہیں یہ دونوں چیزیں ہی آپ کو رکھنی چاہیے کبھی نہ کبھی کسی موڈ پر دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو آ سکتی ہے اس کے بعد ای پی آر سی اب ای پی آر سی ہوتا کیا ہے میں آپ کو کسی بینک کے جو ہے ای پی آر سی کا ایک ڈیفینیشن ٹائپ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ای پی آر سی ہے کیا اب جس طرح سے بینک اللہ حبیب لیمٹیڈ کا ایک ای پی آر سی میں نے نکال ہے تھوڑا آپ کو ڈیفائن کر دے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ای پی آر سی بسکلی ہے کیا اور یہ کس طرح سے چارج کر رہے ہیں اپ اے پی آرچے مطلب کہ پہلے 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 پی آرچے ہاری ہے ڈیجیٹلائیز آئیں گے ڈیجیٹلائیز اسی لئے transform کو ذرا میں ڈیپلی سمجھتا ہوں کیونکہ end of the schedule of charges سادہ پے کی اسی پیج میں ریمیٹنس جو ہیں وہ بالکل فری ہیں تو overseas ریمیٹنس اور ریمیٹنس میں ڈیفرنس کیا رہا ہے یہ میں ضرور اس کے بارے میں سرچ اوٹ کروں گا اور آپ کو ضرور انفارم کروں گا تو اب یہاں پہ بات کرتے ہیں ٹیبٹ کارڈ کی جو کہ most selling point ہے موبائل والٹ کا لک لائک جیسا سادہ پے ہے نیا پے ہے زندگی ہے او پے ہے ہر کوئی جو ہے وہ interested ہوتا ہے 90% interested ہوتا ہے وہ card کے اس category میں سادہ پے کی دو طرح کی cards ہیں ایک master card second pay pa card سادہ پے کا جو master card ہے وہ first time جو آپ کو charge کرے گا وہ 1260 rupees just one time ہی ہوگا اور اس کا کوئی annually fee charges جو ہوتی ہیں یہ بلکل نہیں ہے جس ایک دفعہ card لوگے 1260 روپے آپ دے دو گے اس کے بعد replacement card اگر مطلب کہ سادہ پے کا وہی master card replace کروانا چاہتے ہو اگر آپ کا card گم جائے یا پھر کچھ اسرا کا scenario پیش ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے تو تب آپ replace card کر سکتے اور same cost آپ کو پڑے گی جو کہ 1260 روپے ہے replacement card کی بھی جبکہ compare کریں اس naya pay کی یہاں پہ تو naya pay کا جو card ہے وہ only 600 to 700 روپیز آپ کو مل جاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ملتا ہاں ایک چیز میں یہاں پہ میں mention کرنا چاہوں گے سادہ پے schedule of charges اور naya pay کی schedule of charges کو ضرور میں compare کروں گا لیکن تو next ویڈیو میں کچھ آنے والی کچھ ویڈیوز میں یا پھر سادہ پے اس کے بعد پیپا کارڈ fee جو آپ کو 1200 روپے دیکھنے کو ملتی ہے اور same چیز جو کہ اگر آپ replace کرواتے ہیں اپنا card تب بھی آپ کو 1200 card کی fee دیکھنے کو ملے گی جبکہ naya pay کی بات گئے تو آپ کو 1200 کی جگہ 1800 روپیز کے آس پاس آپ کو fee دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ پیپا کارڈ کی ہے تو naya pay یہاں پہ کافی expensive ہے پیپا نیا pay کا کافی expensive ہے compare to naya pay physical card physical card جو ہے naya pay کا سستہ ہے جبکہ pay pa card naya pay کا کافی expensive ہے سادہ pay کا total alternative ہے physical card جو ہے وہ سادہ pay کا وہ expensive ہے ساٹھ روپے اوپر ہے جبکہ pay pa card ہے وہ ساٹھ روپے سستہ آ رہا ہے اس کے بعد ATM cash withdrawal کی بات کریں جو کہ standard rate ہے 23.44 روپیز تو ہر ATM سے آپ اگر transaction کروگے پاکستان میں جس بھی ATM سے آپ transaction کروگے تو آپ کو ہر ATM میں ہر transaction کے 23.44 روپیز دینے ہی پڑھیں گے جبکہ naya pay پہ آپ کو free of cost تو چیز نہیں ملتی لیکن ubl کے 5 transaction آپ کو free of cost ملتی ہیں جو کہ میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد local banks transfer جو ہوتا ہے ملے کہ آپ اپنے account سے اپنے bank account میں بھیجنا چاہو یا کسی اور account میں بھیجنا چاہو ویڈیو میں بھیجنا چاہو اپنے سادھا پیسے آپ easy پیسا کرنا چاہو اپنے bank account میں بھیجنا چاہو یا کسی کے bank account میں بھیجنا چاہو یا جیس cash کرنا چاہو کچھ بھی کسی بھی bank account میں پیسے پاکستان میں ہی رہتے ہوئے تو وہ بالکل fee of cost اس کے بعد جو پاکستانی ایک ڈالر بھی نہیں بنتا ایک ڈالر سے میں بھی نیچے چل رہا آج کے ریٹ پر اس کے بعد international transaction fee جو کے سادھا پی کی 5% کی آپ online transaction کریں جو بھی international platform پی transaction کریں تو آپ 5% رہنا پڑے گا نہ کہ 5$ ٹھیک نیا pay میں 0.25 5$ سے اس کو میں % بولا تھا ٹھیک ہے وہ غلطی تھی یہاں پہ ڈالر سے نہیں پہ 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 چارج کرے گا اس کے بعد ریمیٹنس آر یہ income ریمیٹنس مویل کو fee of cost دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ تھی ہماری شیڈیل آف چارجز جو کے سادھ پی کی طرف سے تھی نیا شیڈیل آف چارجز میں آر رائے بتا چکا ہوں لنک اوپر آئی وڈن میں آر ہو گا ڈسکرپشن میں آر ہو گا آپ جا کے ازیلی اس کو دیکھ